ماہِ رمضان ہر سال آتا ہے ایک ایسا مہمان جو آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آپ کو دینے کے لیے آتا ہے ہر مہمان آتا ہے تو آپ کو اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خرچ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ مہمان آتا ہے تو آپ کو جنت دے کر جاتا ہے اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اس آدمی کی تباہی و بربادی ہو گئی پوچھا گیا یا رسول اللہ کس کی آپ نے فرمایا جس کی زندگی میں ماہِ رمضان آیا اور ماہِ رمضان سے نیکیوں کے ساتھ اپنا دامن بھرگی وہ جنت کا مستحق نہ بنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ماہِ رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں دو دفع کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ شیطان تو پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے شیطان لوگوں پر اپنا کام نہیں کر سکتا جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ تو شیطان کے حضب کے اندر ہیں اور ان پر وہ کیوں نہ کام کرے گا وہ تو اس کے حضب کے اندر شامل ہوئے اور اللہ کا حضب الشیطان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدہ عائشہ سیدکہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان قریب آتا تھا قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میں ازارہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر قس لیتے تھے آپ ہر لمحے نیکیاں کرتے تھے لیکن رمضان میں تو آپ قریح المرسلہ جس سے ایک تیز ہوا چالے پڑتی ہے جس سے نیکیاں کیا کرتے تھے اور فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا عجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا عجر ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ جس کا جاہے سے بھی زیادہ بڑھا دے اس میں انفاق کی بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیرت بیان فرمائی اور فرمایا ماہ رمضان میں اللہ کے راستے میں جو خرش کرتا ہے عام دنوں میں خرش کرنے کے مقابلے میں ستر گناہ زیادہ اس کو سواب ملتا ہے پرسید یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دن مہینے میں اتنی فیاضی کرتے تھے آپ نے تو کبھی دولت جمعی نہیں کی لیکن رمضان میں بہت زیادہ غربہ مساکین کا خیال کرتے تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے بارے میں جو ہدایات صحابہ کو وقتن وقتن دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں اس میں صحابہ کرام کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی رمضان میں بلخصوص انفاق کا بہت زیادہ احتمام ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انفاق کی بے شمر بار بار آیا ہے یہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے راستے میں خرش کرو انفرو خفافاں وسکالاں وجاہدو بیانوالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہلکے ہو یا بوجل مالدار ہو یا زیادہ مال نہیں ہے مصروف ہو یا فارغ ہو طاقتور پندرست ہو یا کمزور ضعیف ہو اپنا اپنا حق ادا کرو اللہ کے راستے میں جہاد کا جان سے بھی جہاد اور مار سے بھی جہاد اب سوال پیدا تھا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ تو نہیں یہ کچھ کر سکتا چھیک ہے یہ بات تکم صحابہ کا جذبہ آپ دیکھئے جن پر یہ قرآن نازل ہوا تھا جنہوں نے قرآن کی تفسیر بن کے دکھایا ان کی زندگیاں کیا شاندار زندگیاں ہیں یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سید نابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور آ کر جو کچھ سا پیش کر دیا اللہ کے نبی ہر ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں بھی کچھ ہوڑا ہے ابو بکر صدیق سے بھی پوچھا اسے پہلے حضرت عمر آئے تھے وہ کافی مال لے کر آئے ہم سے بھی پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ سارے مال کے دو حصے کر لیے جو کچھ بھی میرے پاس تھا آدھا اللہ کے راستے میں پیش کر دیئے آدھا